آپ انڈیا میں دیکھ لیں پورا اب جس حساب سے وہ ادھر گئے تھے امتاباد میں کتنی عوام تھی سٹیڈیم سے زیادہ نارے لگ رہے تھے نارے لگ رہے تھے بابر آزم اور شہین کے اتنے نارے لگ رہے تھے اب اسٹریلیا میں کتا بھی نہیں ہے ان کو ریسیب کرنے یار تو ٹکر کا میچ جائے گا انڈیا سیریز جیت جائے گا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہاریں گے مطلب 100 out of 110% چانس ہیں انڈیا کے جیت نے ہیلو فرنڈز آپ سبی کا سواگت ہے کرکٹ پیلر چینل پر بھارت میں بھارت میں تو گجب کی ڈومینیس دکھائی ہے آسٹریلیا تھی چلاف لیکن اب یہی ٹیم یہی ینگ انڈیا ٹیم ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ کے خلاف کیسا کرے گی پاکستان کیسا کرے گی آسٹریلیا جاتے پرپٹیس ہو رہی ہے اس بار دیکھتے ہیں پاکستانی جنسہ کا کیسا نظریہ ہے سوریہ تمہار یادو سوچیا بٹو رہے ہیں تاریف سے بٹو رہے ہیں فینس کی تو ایک بار پھر سے موقع ملا ہے سوریہ تمہار یادو ٹی ٹونٹی کو لیڈ کرنے ہی تاک تو کیسا کریں گے بے کیسا کریں گی ٹیم تیلک ورما رنگکو ہے رنگکو سے بڑی امیدیں ہیں تو ان سبھی امیدوں پر کیسا اترے گی کتنا خرار اترے گی بھارتی تھی دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے پاکستانی جتہ کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا کی ینگسٹر میں اتنا دم ہے کہ وہ ساؤھ افریقہ کو ہرا پائیں گے اور اپنے ٹیم کو یہ یقین درہ نہیں دلوائیں گے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کا بیچ دلوائیں گے یار بلکل آرام سکون سے بھائی جس طرح بھائی اسٹریلیا کی انڈیا کے شنگسٹر نے وارٹ لگائی ہے بھائی مطلب ان کو چیر پھار کے رکھ دیا یار دیکھیں کر بات کریں نا سکیٹ کے والے ہیں ساؤھ افریقہ کے اندر ساؤھ افریقہ کو ہرانا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے نکے میں سے آتھی گزارنا ہے یار یہ بھی بھائی جان لیڈر ہے بہت بڑا آپ کو پتا نہیں ہے یہ گلاس اچنٹر اول کر لگے رہا ہے مجھے تو جس طرح یہ کھیل رہا ہے ابھی دیکھیں اب اس کا اتنا بہت ایک شویرنس میں ہے انڈیا کی ٹیم میں اتنا دم ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ان کو نہیں ہرا سکتے ہیں بلکل آرام سے ون سائیڈ ایسے ہی مطلب کہ وہ ایسے کھیلیں گے جس طرح گلی میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اور آرام سکن سے ہرا دیں گے بھائی انڈیا وہ ینگ سٹر ٹیم جو ابھی آئی ہے مانتے ہیں ویرات نہیں ہے روید نہیں ہے بھومرا نہیں ہے لیکن جو ان کی ابھی ٹیم ہے ینگ سٹر بھائی مطلب کہ آؤٹسٹینڈنگ ہے مانڈ بلوئنگ ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہاریں گے مطلب ہنڈرٹ آؤٹ آف ون ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ چانسی ہیں انڈیا کے جیتنے کے انڈیا اپنے ملک سے پاہر سیریز کھیلنے جا رہا پھر بھی آپ کو اتنا یقین ہے بلکل یارہ اس کا کیا وہ آپ بول رہے ہیں کہ ان کی پچھلی اس لئے جیتے ہیں یارہ ایسا ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کی پرفارمنس تھی اس وجہ سے جیتے ہیں یار یہ چیک کریں کہ اسٹریلیا اور چھے ورلڈ گاب انہوں نے اپنے نام کیے یارہ وہ کوئی چھوٹی ٹیم ہے مطلب پچھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے ملک کا کچھ نہیں ہوتا بھائی مطلب اب محنت کا ہوتا ہے جتنا آپ کریں گے محنت کریں گے اتنا آپ کو آؤٹوٹ ملے گا اور وہ ان کو مل رہے ہیں تو انڈیا کے لیے نام ممکن نہیں ہے انڈیا یہ بھی موجزہ کرنے جا رہا ہے دیکھیں انڈیا کی جیسی پرفارمنس ہے ہے نا آپ دیکھنے میں ہمیں بھی ٹیم لگ رہی ہے بھی ٹیم کے پریئر ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن ساؤتھ اپریقہ کے جو مین پیر ہیں ملر کی بات کرنے وہ آئی پیل کھیلتے رہتے ہیں سب کو تجربہ ہے ملر کے ساتھ کھیلے گا انہیں ساؤتھ اپریقہ کے تقریبہ ہر پریئر کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ہے تو ٹکر کا میچ جائے گا انڈیا سیریز جائے گا ایسا ہے انڈیا کے اندر جا کے آپ ٹیس میچ نہیں جیس سکتے بنگلہ دیش کے اندر آپ جا کے ٹیس میچ نہیں جیس سکتے یہ آپ کو نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو کہاں نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ اپنے گھر کے اندر اوستریلیا انگلینڈ و نیوزیلینڈ کو مھڑا نہیں سکے یہ تو ہمارا حال تھا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے نا وہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے ہماری انڈیا تروفی نہیں جیتا لیکن انڈیا ڈینکنگ کے اندر میں بات کروں ٹیس کی نمبر 1 ٹیم تو انڈیا میں بات کروں lamb لا میں اگر بات کروں اور ایساں میں اگر بات کروں بہن 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 بھوری تو وہ سوریا کمہار یادف ہے میں اگر بات کروں کی بڑی بیشنوی ہے میں اگر بات کروں تو ٹیس کے نمبر ون آل اونڈر کی وجہ دے جائے ارے بھائی اتنی ساری باتیں بولنے سے تو اچھا ہماتی بولو جوکنگ جوکنگ اور جتنے انڈیا میں بریانیاں کھائی تھی جتنی عزت ان کو ملیتے ہیں وہ ساری اس دفعہ نکال رہے ہیں انڈیا کے جو ہم تنقید کر رہے تھے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج اسٹریلیا میں دیکھیں آج کوئی بول بھی نہیں رہا ہے اسٹریلیا میں ہمارے جو پلیئرز ہیں اس کے استقبال کیلئے ایک بندہ بھی نہیں ہے آپ جہاں بھی ابھی انڈیا میں ورلڈ کپ ہماری ٹیم کھیلنے گئی تھے آپ نے دیکھا نا رسٹورنٹ کے ہوتل کے اندر وہ انہوں کے پھولوں سے ان کی سواگت کی جاتی تھی یہاں پہ تو ایک بندہ بھی ریسیب کرنے نہیں آیا یار پاکستان ٹیم کو ایسا ہے مجھے بتائیں اتنی جو ہماری پاکستان ٹیم کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی گئی ہم پاکستان ٹیم پھر بھی ہمارے پاکستان ٹیم ہم نے کہا پاکستان ٹیم کو بیڑے ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ کے لیے گئے ہیں ہمہاں پہ کوئی رسپیکٹ نہیں اسٹریلیاں دی ہم پھر بھی پاکستان عمام کیوں اسٹریلیاں کو سپورٹ کیا ہم نہیں دبا بس یہ ہمیں کیڑا ہے کہ اپنے آپ کو بیزت کروانے کا تو آج اسٹریلیاں نے ہمارے موہ پہ تماشاں مار دیا ہے کہ تمہاری یہ اقاد ہے اور تمہاری یہ عزت ہے انہا ہمارے پرائم منسٹرز کی عزت ہوتی ہے باہر کے ہم ممالک میں جاتے ہیں یار ہمارے کرکٹ ہیروز ہیں ان کی تو تھوڑی بہت عزت ہونی چاہیے تھے ایک آپ انٹرنیشنل ٹیم پہ آ رہی ہے ایک انٹرنیشنل ٹیم پہ آ رہی ہے اتنے بھی تو لوگ مر تو نہیں گئے نا اسٹریلیا کے آپ دو تین لوگ بھی نہیں بیج رہو آپ انڈیا میں دیکھ لیں جس حساب سے وہ ادھر گئے تھے امتاباد میں کتنی عوام تھی اسٹریلیم سے زیادہ نارے لگ رہے تھے نارے لگ رہے تھے بابر آزم اور شہین کے اتنے نارے لگ رہے تھے اب اسٹریلیا میں کتہ بھی نہیں ہے ان کو ریسیب کرنا ہے میں اس دن دیکھا میں نے کہا پاکستانی کھلاڑیوں کے اس پہ کٹ کے اوپر پین کے وہ جو کر رہے تھے نا اپنے چیزیں اٹھا رہے تھے میں سمجھا کوئی مزدور آکے یہ کام کر رہے ہیں میں نے گوھر سے دیکھا محمد رضوان اور بابر آزم شہین شاہ افریدی اوپر بیٹے ہوئے کیپٹن آلن کے پاکستان ہمارا پراؤڈ ہے یہاں پہ یہ اتنا کھلا نہیں گھوم سکتے اتنی ان کو عزت ملتی انڈیا میں آپ دیکھ لیں کتنی عزت ملتی